اسلام علیکم میرا نام جمشید ہے میرا تعلق کراچی سے ہے اکیہ گلوبل ویلیج میں ارتضا بھائی ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا تو کافی اچھا ریسپونس پھلا مجھے جو اس طرح کا سوچا تھا کہ نیو لوگ ہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا مگر آنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کافی چیزیں میری کلیر ہوئی ہیں تو ایک کمپیر گاڑی میں یہاں سے پرچیز کر کے لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ قربانی کے لیے جو قربانی میں تیار ہوں گے جانور اگر آپ میں سے بھی کسی بھائی کو کراچی سے ملتان آنے کا مود ہو یا کوئی پرچیزیں مغیرہ کرنی ہو تو ارتضا بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اٹس می ارتضا لگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ویلیج فارمنگ کراچی سے تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان کے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہمارے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا دوستو بہاورپور منڈی کی لیٹس ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اگر آپ بھی بہاورپور ملتان لڈن یا کسی بڑی منڈی سے خریداری کرنا چاہتے ہیں کاٹو مال یا راکھو مال کانٹے پر تول کر یا چل پھر کر مٹے کے حساب سے تو میرے اور عارف بھائی کے نمبر پر آپ تسلی کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین پرچیزنگ آپ کو کروا کر دی جائے گی اور ہمارا پلائی سینڈر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے برائے مہربانی بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں چلیے آپ کو منڈی کے ریٹس کا ایڈیا دیتا ہوں یہ جناب سہیوال جوڑی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک جانور تھوڑا سا بڑا ہے اور دوسرا جو ہے جو چھوٹے والا ہے سہیوال چولستانی کراس میں ہے ڈیمانڈ ان دونوں جانوروں کی کی ہے اس بھائی صاحب نے ایک لاکھ اسی ہزار پہ یعنی جوڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ اسی ہزار پہ بڑے والا جو ہے وہ تقریباً تین من میٹ ویٹ میں ہے جو دوسرا ساتھ والا ہے وہ تقریباً سوہ دو سے دھائی من کے درمیان میٹ ویٹ ہوگا جانور اچھے ہیں شائن کافی ہے اور ایک اسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل یہ جا کر ہو جائیں گے یہ جانور بھاگ گئے جناب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے فائنل جناب یہ ایک پچاس میں ہوں گے اور یہ تین عدد بچھڑیاں جناب آپ کو بچھڑیاں بھی دکھائیں گے آج یہ جو کالے والی ہے اس کا دوستو ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچھڑیوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ چکی ہے پچاسی میں یہ فائنل ہوگی اور یہ سہیوال والی کھڑی ہے ساتھ گولڈن میں ایک پنتالیس دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے اور ایک دس میں جا کر یہ فائنل کرنی ہے انہوں نے اور اسی طرح اس کے ساتھ بیک پر یہ سفید بھی کرر کی بھی ہے ڈیڑھ لاکھ ڈیمانڈ ہے اور ایک پندرہ سے ایک بیس پر اس نے جا کر فائنل ہونا ہے میٹ ویٹ کی بات کریں تو جو کالے والی ہے وہ تقریباً دھائی من کی ہے اور باقی جو دونوں ہیں وہ تقریباً تین تین من اس کے رون بوٹ ہیں یہ جناب آپ کو تھوڑی سی اس کی چلائی بھی دکھائی جا رہی ہے تو آگے چلتے ہیں جناب مزید بچڑیوں کے آپ کو ریٹس کا ایڈیا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو یہ لیں جناب وہ بچڑیاں یہاں آگئی یہاں پر ابلک سٹائل کی بچڑیاں آپ کو سہیوال چولستانی کراس بچڑیاں آپ کو نظر آئیں گی دیسی جانور ہیں دوستو نوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار پے تک ان کی ڈیمانڈ ہے ان بچڑیوں کی خوبصورت خوبصورت بچڑیاں ہیں چھوٹی بڑی ہیں سینگ بنے ہوئے ہیں اور بچڑیوں کے عام طور پر بہاولپور منڈی میں سینگ بنا کر لائے جاتے ہیں بہت اچھی منڈی ہے لودن منڈی اور بہاولپور منڈی یہاں سے آپ بچڑیاں بہا آسانی خرید سکتے ہیں علا کوالٹی کی بچڑیاں بہاولپور منڈی میں آتی ہیں یہ جو جوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ساڑھے تین مند تک دوستو اس کا ویٹ ہے اور فائنل پرائس ان کی فل این فائنل ایک بیس اور یہ ایک اور جوڑی دیکھ لیں یہ جو ابلک سٹائل کی ہے دوستو یہ پرگنٹ ہے اور تقریباً یہ ریڈی ہے فرس ٹائمر ہے ایک لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب اس کے اوپر بارگین ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ یہ کہاں تک جاتی ہے اور یہ ساتھ جناب چھوٹی بچڑی ابلک پرنٹ میں ہے یہ بھی پچاس ہزار پر دوستو اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور یہ تقریباً ستر کی رینج میں جا کر فائنل ہوگی اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بڑے سائز کے ہیوڈ سائز کے بچڑے دوستو یہ خوبصورت جانور جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک لاکھ اسی ہزار پر اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ من پلس میٹ ویٹ میں ہے ناف جھالر کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت بننے والا جانور اور بڑی نظریں ہیں اس جانور کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک اور یہ دیسی سٹائل کا جانور ہے جانور تو ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت ہے اس کا کلر کچھ اس طرح کا ہے کہ کیمرے میں واضح طور پر آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اوورال اس میں خوبصورتی ہے اس جانور کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پر یہ ساڑھے تین من پلس میٹ ویٹ میں ہے اور یہ جناب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیمرے کے اندر آپ کو اس کا کلر واضح نظر آ جائے لیکن بہرحال بڑے والا جناب ایک اسی ڈیمانڈ میں ہے اور یہ چھوٹے والا ایک چالیس اور یہ ایک بچھری چیک کریں جناب ایک لاکھ پانچ ہزار پر اس کی ڈیمانڈ ہے تقریباً سوہ تین من میٹ ویٹ کے اندر یہ بچھری موجود ہے اور ساہیوال لال گولڈن جو کلر ہوتا ہے مناسب بارگین کر کے مناسب داموں میں یہ جانور مل جائے گا ڈیمانڈ بیسے بہت زیادہ کی ہوئی ہے اور اب ہم آپ کو چلتے چلتے کافی جانور دکھائیں گے جناب یہ چھوٹے سائز کی جوڑی دیکھیں ساہیوال چولستانی کراس میں ہے اور اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے دوستو ایک لاکھ بیس ہزار پر چھوٹے بچھرے ہیں چھوٹے ہیں جناب چھوٹے ہیں دو ہزار تیس قربانی کے لئے لگیں گے اور فائنل یہ ہو جائیں گے ایک لاکھ روپے میں پچاس پچاس ہزار کے حساب سے سوہ سوہ من تقریبا میٹ ویٹ ہے اور یہ ایک اور جوڑی دیکھیں یہ اس کی ڈیمانڈ بھی ایک لاکھ بیس ہزار پر ہے تقریبا سوہ سے ڈیڑھ من کے قریب میٹ ویٹ ہوگا آٹھ نو مہینے کے قریب عمر ہے دو ہزار تیس قربانی کے لئے یہ لگیں گے بائیس کے لئے نہیں ہیں کیونکہ اب قربانی میں ٹائم باقی تھوڑا رہ گیا ہے تو آٹھ نو مہینے کی عمر کا بچھرا جو ہے وہ دو دانت نہیں ہو سکتا یہ تھوڑا سا سلوپ پر کھڑے ہوئے ہیں دوسری سائٹ پر سے دوسرا ویو دکھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ساتھ یہ دیکھیں یہ دوسرا بندہ اور دوسرے جانور تو یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے بہرحال چلتے چلتے آپ کو جانور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بڑا بچھرا دیکھیں تقریباً دھائی من میٹ ویٹ میں ہے سو کلو میں اور بیاسی ہزار پر دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے سہیوال چلستانی نارمل سٹائل کے بچھرے بھی آپ کو دکھانے ہیں اچھے سٹائل کے خوبصورت بھاری بچھرے بھی دکھائیں گے بارہ تیرہ مہینے کے قریب عمر ہے اور یہ جناب سہیوال چلستانی کراس ایک اور جوڑی دیکھیں اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو ایک لاکھ چالیس ہزار پر ڈیڑھ من وزن کے اندر ہے یہ اور خوبصورت جوڑی ہے جو چلستان کے کلر ہوتے ہیں وہ جناب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اصلاح جگہ تھوڑی کم ہے اور اتنا وقفہ نہیں ہوتا کہ جانور کو پراپر لی پورا دکھایا جائے برحال آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جناب مزید بچھلے چیک کریں یہ بھی سہیوال چلستانی کراس میں ہے جوڑی ہے یہ بھی ڈیمانڈ اس کی دوستو ڈیڑھ لاکھ روپے کی جا رہی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے یہ سایہ بھی پڑھ رہا ہے جانور صحیح طریقے سے جی اب آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا سو کلو تک وزن ہے آگے چلتے ہیں جناب یہاں سے فٹوگرافی ذرا مشکل ہے تھوڑا سا کھولی جگہ پر چلتے ہیں اور یہ چلستانی جوڑا دیکھیں پونے چار من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا پونے چار من ایک لاکھ بائیس ہزار پے فی پٹھا کے حساب سے فول اینڈ فائنل پرائس چودہ پندرہ پلس مہینے عمر ہے اس کی اور ناف جھالر کی کنیشن اچھی ہے جانور بڑے قد آور ہیں اٹھان اچھی ہے اور اس کے اوپر مناسب بارگین کر کے یہ بچھڑے خریدنے والے بچھڑے ہیں یہ جناب آپ ان کی ہائٹ کا اندازہ لگائیں اٹھان بہت اچھی ہے بچھڑوں کی ماشاءاللہ چلیے جی آگے چلتے ہیں اور مزید آپ کو جانور چیک کرواتا ہوں یہ جناب بلیک مشکہ چیک کریں کالا مشکہ بلکل بلیک کلر میں سینگ وغیرہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں تقریبا دھائی من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا یہ بھائی نے زبرستیس کو جی جناب یہ نہیں سنبھالا جا رہا دھائی من کے قریب قریب سوہ دو سے دھائی من کے قریب میٹ ویٹ ہوگا اور ڈیمانڈ اس کی کر رہے ہیں جناب پچانوے ہزار پہ نائنٹی فائیو تھوزنٹ روپیز اس کی ڈیمانڈ ہے دھائی من کے قریب میٹ ویٹ ہے کھیرہ بچھڑا ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ چیز چیک کریں پیورٹ چلستان کا رنگ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تقریبا یہ بھی سوہ دو سے دھائی من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہے اس کے پاس بھی اور دس یارہ مہینے کے قریب عمر ہے سیونٹی فائیو تھوزنٹ روپیز دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے یہ جانور بھی اس قربانی کے لیے نہیں ہے اگلی قربانی پر جا کر یہ ریڈی ہوگا یہ آپ کو جناب مزید جانور چیک کرواتے ہیں یہ زبھائی سے ریڈ شیٹ کا ایڈیا لے لیں جب جانور کا فیس فوکس ہوتا ہے سمجھ لیا کریں کہ ہم اس وقت اس بھائی سے ڈیٹیلز لے رہے ہوتے ہیں ان کا سارا بائیو ڈیٹا اور جانور کا بائیو ڈیٹا یہ کولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جناب اب جگہ کا ایشو بن گیا ہے بہرحال جانور یہاں پر جناب دو تین ہیں اور جانور بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں یہ یہ جناب دوسرے انگل سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا سپیس بن جائے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی پیچھے سے جانور آ جاتا ہے کوئی سائیڈ سے لوگ آ جاتے ہیں تو بہرحال جی یہ جانور فوکس کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں دہا تھوڑا سا دوسری سائیڈ سے کوشش کرتے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں جی اس طریقے سے جانور دکھایا کریں اس طریقے سے دکھایا کریں دوستو منڈی میں اگر آپ آئیں تو آپ کو محسوس ہو کہ منڈی کے کیا حالات ہوتے ہیں پکچرائزیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اکثر کلپ جو ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں یہ بچھنا دیکھیں جناب ایک لاکھ پندرہ ہزار پر مانگ رہے ہیں اس کا اور تقریبا ساڑھے تین من میٹ ویٹ کے اندر ہے چلیے آگے چلتے ہیں جناب یہ جوڑی چیک کریں اب ان بھائی سے ہم حالات تو سارے معلوم کر چکے ہیں دعا کریں کہ ہم ان کو دکھا بھی سکیں کیونکہ یہ سائیڈ اینگل لینا اور یہ وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لوگوں کا رش ہوتا ہے جی جناب اب دیکھیں سائیڈ اینگل آپ کو نظر آ گیا چار من میٹ ویٹ کے اندر ہیں ایک لاکھ پندرہ پندرہ ہزار پر جناب فائنل فل این فائنل پرائز اور یہ ساتھ ایک دیسی چینہ سٹائل کا بچھڑا اور یہ بھی دوستو سارے تین من پلس میٹ ویٹ میں ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار پر اس کی بھی ڈیمانڈ ہے اور چھوٹے بچھڑے جو نارمل سائز کے ہیں ان کی ڈیمانڈ مناسب کی جا رہی ہے منڈی میں باہر کا گہت بہت کم ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں وہ بپاری حضرات ہیں جو ایک منڈی سے مال لے کر دوسری منڈی میں سیل کرتے ہیں کچھ وہ پھڑیے سٹائل کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ جناب دیکھیں سہیوال بیوٹی ماشاءاللہ بلیک اور گولڈن کا امتزاج سارے چار من پلس میٹ ویٹ میں جناب یہ جانور ہے ایک پنتالیس میں یہ فل اینڈ فائنل ہوگا ایک پنتالیس میں ڈیمانڈ جو بھی ہے ایک پنتالیس میں جناب یہ جانور فل اینڈ فائنل دینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ جناب اس کے ساتھ دو تین جانور اور بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں چولستان کے کلر میں یہ دو جانور نظر آ رہا ہے سارے تین من میٹ ویٹ میں ہے اور اس کی دوستو ڈیمانڈ ہے ایک پچیس جانور یہ خوبصورت ہے ناف جھلر اچھی ہے شوخ کلر میں ہے یہ دیکھیں جناب یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں تو بہاول پر منڈی میں دوستو اس طرح کے جانور بے شمار اویلیبل ہوتے ہیں تو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو چلتے چلتے ساتھ ساتھ جانوروں کے ریٹس کا ایڈیا دوں یہ جوڑی چیک کر لیں چھوٹی جوڑی ہے تقریباً دھائی من میٹ ویٹ میں ہے اور یہ دیکھیں جناب اور یہ جناب فائنل ہوگی جا کر ایک لاکھ پجتر ہزار پے میں ایک لاکھ پجتر ہزار میں فائنل ہوگی دوستو یہ تھی جناب بہاول پر منڈی کی ویڈیو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو جانور دکھاؤں لیکن رشکی ورہ سے بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ